دیکھئے یہ جو آج کی ہم لوگوں نے پریس وارتہ بلائی ہے یہ ایک ایک سٹارٹ انفارمیشن ان کومیونکیشن کی پریسٹی کون سے پریس وارتہ تھی جس کے فال آپ میں بھی بہت ساری پریس وارتہیں ہوگی ہم لوگیں چاہتے ہیں کہ جو اس بار شردھلو آئیں وہ ویل انفارمڈ رہیں اور ان کو کسی بھی پرکار کی ریلوے کی طرف سے یا میلے کو جو بھی وہ گھننا چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی سمسیاں نہ آیا تو اسی کے کرم میں یہ پہلی پریس وارتہ بلائی گئی ہے جس میں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پوری جانکاری دیا کہ ریلوے نے کس پرکار سے میلے کے لیے غرہ تیاری کیا یہ جو میلہ چھتریس میں تین ریلوے اور تین ڈیویجنز ملتے ہیں پیاغراج منڈل، لکھنو منڈل اور بارانسین منڈل، پنال سینٹرل ریلوے، اکتر ریلوے اور نورت اسٹرن ریلوے کے پارک تو ان سب تینوں ریلوے نے اپسی سامنجس سے جو بنانے کا کارے ہے وہ پیاغراج منڈل کو سوپا گیا ہے اور نورت سینٹرل ریلوے اور اس کی نوڈل ریلوے جنسی ہے ریلوے نے جو کارے کیے ہیں وہ بہت ورہد روپ سے کیے گئے ہیں اور ان کی پلاننگ لگ پر تین ورش پہلے شروع ہو گئی تھی ابھی ہم لوگ اس لیول پر پہنچ پائے ہیں کہ آج ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ میلہ بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ سمپن کر پائیں گے اس کے جو دیفرنٹ دیفرنٹ انگریڈینٹس ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی جانکاری دے دوں اس میں سب سے پہلے جو دیولپنٹ کیے گئے ہیں وہ انفرارسکچر کے دیولپنٹ کے اوپر جھوڑ دیا گیا انفرارسکچر کا دیولپنٹ تین پارٹ میں لیا گیا سب سے پہلے تو روڈ آور بیجز روڈ آور انڈر بیجز اکیس روڈ آور انڈر بیجز کا پلاننگ کیے گئی جس سے کہ یہ نیول کاؤسنگ سے الیمنیٹ ہو جائیں جس سے ریلوے کا جو ٹرافک ہے وہ سوچارو روپ سے چلے سیملسلی چلے اور جو روڈ ہے اس کی لیے بھی روڈ ٹرافک کو کیونکہ ریل پاس ہوگی تو روڈ کو رکھنا پڑتا ہے وہ سوچارو روپ سے چلے تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بوٹل نیک جو ایک کس آرو بی آریو بیز کے بننے سے ہے جو کمیلہ چھتر میں ایک ہمارے سیملس ٹرافک کے فلو کو ہلپ کرے گا وہ ایک بڑی ہلپ ہوگی یہ سارے کے سارے ہم لوگوں کا لکش ہے کہ موسٹلی تو نومبر تک پورے ہو جائیں گے لیکن ایک دو بچیں گے تو وہ بھی سمبہ تک پورے ہو جائیں گے جس میں بہت بڑی اچھیومنٹ اس پر جو بیگم باجار پول ہے جس میں ملٹی ڈسپلینری ہم لوگوں کو چیلنجز تھے وہ سارے سالٹ کر لیے گئے ہیں ایک ائرپورٹ کنیکٹیوٹی کا بھی جو پری جانے والا اسٹیٹ گورنمنٹ کی درم سے بہت دیجیسے کہ آج چل رہا ہے اس کے بعد جدی بات کریں ہم لوگ ریلوے کی کی پاسٹی کے انہینسمنٹ کی تو ریلوے کی کی پاسٹی کے انہینسمنٹ میں لگ بڑھ تین سے چار ہزار کروڑ روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے یا گیا گیا ہے جس میں بسیکلی لائن کیپاسٹی کو بڑھانے کے تارے میں لی ہے جو کہ جیسے آپ دیکھیں گے جو اینی آر والا ٹریک جاتا ہے اس کی ڈبلنگ ہے نورڈن ریلوے والا ٹریک جاتا ہے اس کی ڈبلنگ ہے تو جسے ہماری لائن کیپاسٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ایڈی ایف سی کی کمیشننگ ہو چکی ہے اس کو ہوئے بے لگ بگ ایک سال ہو چکا ہے تو اب ہم اپنا گوڈ سٹریفک بہت ایزیلی ایڈی ایف سی پہ شفٹ کر دیں گے تو نورڈ سنٹریلوے کو بھی ایک بہت بڑی جو لائن کیپاسٹی ہے وہ فری ہو کے ایویلیبل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرافدان بھی ہے کہ ہماری ہمیں بہت زیادہ ٹرافک آتا ہے تو ہم ایڈی ایف سی پہ بھی ڈیورٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے پیسنجر امنیٹی سے ریلیٹر جی جس میں سب سے پہلی پلاننگ کا بات تھا جو ہمارا جو انٹرل مومنٹ ہو ایکسٹرنل مومنٹ ہو جس میں بہت کلوز کارڈینیشن سٹیٹ کے ساتھ چاہیئے اسمار ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم نے لگ بگ دو سالوں سے لگا تھا کمیشنر صاحب اور ہمارے اس طرح پر ریگولر تین مہینے میں ایک بار ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کی ڈاکیومنٹیڈ میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے آفشوٹ میٹنگ چل رہی ہیں جس سے ایک بہت بڑیا ماحول یہاں پر جنریٹ ہوا ہے ساری ایجنسی سٹیٹ گورنمنٹ ہو آمی ہو ایئر فورٹس ہو ریلویز ہو جس سے ہم لوگوں کے ایک ڈوسرے کے کمیونکیشن میں کوئی گیپ نہیں ہے جس سے کہ ہم لوگ جو پوروں میں گھٹنائیں ہوئی ہیں گھٹنائیں ہوئیں ان کی کوئی پونرہوکتی نہیں ہوگی ان کو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ ان کا ماریجمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ان کو آلریڈی میٹیگیٹ کر لیا ہے وہ گھٹنائیں ہوگی نہیں اس کے لیے جو انٹرنل ایکسرنل مومنٹ پلان ہے اس کا پلان اے پلان بی پلان سی پلان بی تک تیار ہے جیسے میں آپ کو بی آگرہ جنکشن کی بات کروں تو اس میں اس طریقے سے پلاننگ کی گئی ہے کہ ہم لوگ خسرو باگ کو بھی ہم لوگ ایک طریقے سے یہ گلٹن کر لیا اپنے پلان میں کہ یہ ہمیں زیادہ بھیڑ کی سنبھاب نہ ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہم اپنی شرکھانوں کو ڈائیورٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ جو ہمارے یاتری آشرے ہیں اور جو یاتری آشرے سٹیٹ کے بھی جو بنیں گے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے لئے سفیشن ایسی ویوستائیں ہوں کہ وہ وہاں پہ کوئی ڈسکمفورٹ فیل نہ گئی تو یہ تھی جو چیزیں تھی میں بتانا چاہتا تھا ساتھی میں آپ لوگوں سے انروت کروں گا کہ جس طریقے سے ہم نے ٹول فری نمبر کی بات کی ہے یا ایک بکلٹ جو بنائی ہے جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج ساجہ کی شیئر کی ہے وہ جنتہ تک صحیح انفرمیشن ان تک ڈسیمنیٹ ہو اور صحیح انفرمیشن انہیں پتا لگے جس سے ان لوگوں کو کنفیوشن نہ رہے اور وہ کمب کے آ کر امرت کا بہان کر سکیں اور آہ دیکھیں جو آہ اس پر آہ آپ نے جسے ہی جانکاری دی گئی ہے کہ بہت زیادہ ویبستہ ہے سرکشہ اور سرکشہ کو لے کر کے ہم لوگ بہت سجگ ہیں اور اس میں ڈیفرنڈی ایجنسیز انکلوڈنگ اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف یہ ساری ایجنسیز مل ملی ہیں اور جو ہم لوگ ہوگا ڈیزاسٹر میریجمنٹ ان میٹیگیشن پلان ہے تو ایک برہد ایک ڈاکیمنٹ بھی ہے اس کو پورا ڈاکیمنٹ بھی کیا گیا ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیکھولڈر سے ویوز لینے کے بعد تیار کیا گیا ہے تو یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں میں آپ کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بلکو نششن کر رہے ہیں اور آپ کنبک میں امرت کا پان کریں سیفٹی اور سیکیورٹی ہماری سرکردی ہے اس کو ہم لوگ بکھو بھی نمائیں